اسلام علیکم دوستو آپ لوگ کے ساتھ کبھی نہ کبھی کانسیڈنس تو ہوا ہوگا کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسے اتفاق ہو جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں پر آج کی ویڈیو میں جو کانسیڈنس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کرونوں میں ایک دفعہ ہوتے ہیں تو چینلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو نمبر 5 دوستو جب بھی ہم کسی گاڑی کے اندر کسی چیز کو لوڈ کرتے ہیں تو ہمیشہ اسے باندھا جاتا ہے تاکہ چلتی گاڑی میں وہ نیچے نہ گر جائیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ کئی دفعہ بندے ہونے کے باوجود بھی یہ نیچے گر جاتے ہیں پر دوستو کیا ہوگا کہ اگر سامان نیچے گرنے کے بعد خود بخود اڑ کے اندر چلا جائے سننے میں یہ ایمپوسیبل لگتا ہے پر دوستو یہ ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو کے اندر ایک ڈبا چلتی گاڑی سے چانک سے نیچے گر جاتا ہے پر یہ نیچے گرنے کے باوجود زمین سے ٹکراتا ہے اور باؤنس ہوتے ہوئے دوبارہ سے اندر چلا جاتا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دوستو یہی ڈبا دوبارہ نیچے گرتا ہے اور پھر سے باؤنس ہو کر اسی گاڑی کے اندر چلا جاتا ہے سچ میں ایسا بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے نمبر فور دوستو آپ لوگ ایکسیلیٹر کا تو پتہ ہوگا دوستویں ہمارے لئے کافی مفید ہوتے ہیں اور کئی طفائے ہمارے لئے کافی خطرناک بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے جوتے یا کپڑے پھسنے سے وہ پھٹ سکتے ہیں اور دوستویں اس ویڈیو کو دیکھئے یہاں پر ایک باپ اور بیٹا آرام سے ایکسیلیٹر سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور جیسے یہ اپنا قدم بڑھا کر آگے بڑھتے ہیں اسی وقت یہ ایکسیلیٹر خراب ہو جاتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے سوچی اگر یہ اس کے اوپر ہوتے تو ان کا کیا حال ہوتا نمبر تھری دوستو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑھ کی ہنٹنگ کرتے ہیں دوستو ہنٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے بڑھ کے اوپر ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد شوٹ کر کے انہیں مارا جاتا ہے پر دوستو انہیں مارنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور وہیں پر اگر بات ہو اڑتے ہوئے پرندے کی تو یہ کافی امپوسیبل سا لگتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھئے اس کے اندر ایک بندہ گولف کھیل رہا ہوتا ہے اور جب یہ گولف مارنے کے لئے اپنا ٹارگٹ بناتا ہے جیسے یہ گولف کی بول کو ہٹ کرتا ہے اسی وقت سامنے اڑتی چیل کو یہ بول لگ جاتی ہے اور یہ وہیں پر زخمی ہو جاتی ہے سچ میں چیل کی قسمت تو آج بہت زیادہ بری تھی نمبر دوستو آپ لوگوں نے یہ تو سنا ہوگا کہ جو آپ کی قسمت پر ہوتا ہے وہی آپ کو ملتا ہے اس کی جگتی جاگتی مثال ہے یہ ویڈیو دوستو اس ویڈیو کے اندر ایک بندہ فٹبال کو ہٹ کرتا ہے گول کرنے کے لئے لیکن دوستو پہلی دفعہ جب یہ ہٹ کرتا ہے تو وہ پول سے ٹکرا کر واپس پیچھے آ جاتی ہے دوستو اسے ایک اور موقع ملتا ہے یہ پھر سے گول کرنے کے لئے فٹبال کو کک کرتا ہے لیکن اس دفعہ بھی یہ دوبارہ سے پول کو ٹکرا کر پیچھے آ جاتی ہے اور تیسری دفعہ بھی جب یہ فٹبال کو ہٹ کرتا ہے تو اس باری بھی پول سے ٹکرا کر فٹبال واپس آ جاتی ہے سچ میں آگ تو اس بندے کی قسمت بہت زیادہ بری تھی نمبر وان دوستو آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی کافی تو پی ہوگی دوستو جب کوئی کافی پینے کے لیے جاتا ہے تو اس کے گلاس کے اوپر کٹ ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں پر دوستو زیادہ در ہم ان ڈیزائنز کے اوپر فوکس نہیں کرتے پر ایک دن جب ایک بندے نے کافی منگوائی تو اس نے یہ دیکھا کہ اس کے گلاس کے اوپر جو ڈیزائن بنا ہوا ہے وہی ڈیزائن اس کے دوست کی شرٹ کے اوپر بھی بنا ہوا تھا اس نے اسی وقت اس کی تصویر کھینچی اور سوشل میڈیا میں چڑھا دی سچ میں دوستو ایسے کونسیڈنس کروڑوں میں ایک دفعہ ہوتے ہیں کیا آپ کے ساتھ دیکھ ابھی کوئی کونسیڈنس ہوا ہے ہمیں کومنٹ میں بتائیے گا لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس پر واشنگ